وسیلہ در حقیقت یسو مسیح ہے اور وہ ہم سب کو استعمال کر رہا ہے اپنے نام کے لیے میں کل رو کل صبح اتوار کی صبح اپنے چرچ میں پیغام سنا رہا تھا اور میں نے اس بات کو بہت واضح طور پر کہا کہ جیزس is the source of everything یسو مسیح ہماری کمزوریوں میں بھی ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے اور یہ اس کا بڑا فضل ہے لیکن آج ہم ایماندار کے اکتیار کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کہ مسیح کے وسیلے ہمیں ملا ہے سب سے پہلی بات جو سب سے خاص بات ہے میری نظر کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم ایمانداروں کو مسیح نے اپنا اکتیار دیا ہے بٹ مسیح کا اکتیار ہے کیا یہ لفظ مسیح کا اکتیار یا ایماندار کا اکتیار what's that بڑی خوبصورت بات کہی دانش آپ نے اصل میں نا ایک مسیح ایماندار جب اپنی پہچان کر لیتا ہے نا تو پھر سب کچھ ہلا کے وہ رکھ دیتا ہے ایماندار کا جو اکتیار ہے اکتیار کا جو مطلب ہے وہ ہے دی ہوئی قوت اس کے اپنی نہیں ہے اس نے کمائی نہیں ہے اس نے ارڈ نہیں کی کسی اور سورس اسے ملک ہاں سپرد کی گئی ہے یہ طاقت جو ہے ملی ہوئی ہے جیسے آپ دیکھتے ایک ٹرافک پولیس والا ہے گورنمنٹ اسے اکتیار دیتی ہے کہ تو جو رونگ جاتے ہیں ان کے چلان کارٹ دیکھو ملکہ لارن آرڈر کو کنٹرول کرو اور آپ ایک عام سے کمزور سے شخص کو دیکھتے ہیں جو ٹرافک پولیس کی وردی میں ہے جس کے پاس اکتیار ہے اور جب وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر گاڑی کو رکنے کے لئے کہتا ہے گاڑی رک جاتی ہے اس کے پیچھے کیا اتنی بڑی لوہے کی گاڑی کیا اس سے وہ زیادہ طاقتور وہ شخص ہے نہیں اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ قوت ہے وہ اس سے جو گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی وہ اکتیار ہے اسی طرح ایماندار کا جو اکتیار ہے وہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے وہ خدا مندی یسو مسیح نے اکتیار دیا ہے جب ہم لوکہ کی انجیب میں پڑھتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم کو اکتیار دیا کہ سانپوں اور بچھوں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالبہ کوئی چیز ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچے تو یہ وہ اکتیار ہے اور میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو مالکہ ہے کہ بھڑو اور پھلو اور دنیا کو مہمور اور محکوم کرو اور پھر خدا نے کہا جو ہوا کے پرندے ہیں اور سمندر کے جو جاندار ہیں اور جانوروں پر اکتیار رکھو یہ اکتیار خدا نے آدم کو دیا اور اس کے بعد جب ابلیس نے بھیکایا اور ہوا اور آدم سے گناہ کروایا اور پھر وہ اکتیار چھنا گیا پھر خدا مندی یسو مسیح نے وہ اکتیار واپس چھنا آپ اگر دیکھیں اماللوکہ کی انجیل میں جہاں پر وہ ابلیس ازمانے والا آتا ہے اور یسوع مسیح کو ازماناتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے وہ ساری شان و شعرت دکھاتا ہے پل بھر میں ساری شان و شعرت دکھاتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے سیدہ کرے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپورد ہے بلہ وہ اکتیار جو ہے وہ جو اس نے چھنا ہوا تھا وہ اکتیار کا وہ وہاں پر بھی ہرے کنفیس کر رہے ہیں کہ میرے پاس ہے اور اس کے بعد یہ سمسی نے جب آپ دیکھتے ہیں مطیقی انجیل اٹھائی اس باب میں اس نے کہا اسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا